عمران حان کی جان کو تحال خطرہ ہے ان کی جان لینے کے لیے کس نویت کا منصوبہ بنایا گیا عمران حان کی منیٹرنگ کیسے کی جا رہی ہے آج اس اہم خبر کے اوپر آپ سے تفصیلی بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ براد کوریشی آپ سے مہاتبوں اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا سنا اور کہا بھی تھا کہ عمران حان بھی افتار نہیں ہوں گے چونکہ عمران حان کو گفتار کرنا ان کو جان سے مارنے سے زیادہ مشکل ہے وہ اس لیے کہ جب گفتار ہوں گے تو ملک کے اندر حلے گلے ساری چیزیں ہوں گی پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر عمران حان جو ہے ان کو کس طریقے سے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا اور وہ کس اور منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ لینک ہے اور اس کی منیٹرنگ کیسے کی جاری ہے اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھوں سب سے پہلے تو یہ بات سوفی سے درست ہے کہ عمران حان کو جان سے مارا جائے گا اس سلسلے میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوا اور آخر میں میں اس کا پورا منصوبہ اور وہ سین کس نویت کا ہوگا جب عمران حان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی یہ الگ بات ہے کہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والوں سے بڑا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ فون جو ان کے پارٹی کے رنمات تھے وہ بھی کمرے میں لے کے نہیں جاتے تھے زمان پارک میں عمران حان صاحب نے پابندی لگائی اس سے پیچھے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے عمران حان صاحب نے دو ملازمین جو تھے موکبر بن گئے تھے ان کو نوکری سے نکال دیا اب ان کے گھر کے اندر کی ویڈیو بنائی گی لوگوں نے اندر سے ویڈیو بنا کی پورا لے اوٹ کیسے ہے یہ بیچتی ہے جن کا یوں منصوبہ تھا پھر عمران حان صاحب کا جو کمرہ ہے اس کے اندر ایک جگہ ہے ایسی اگر کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا سوائے دو افراد کہ وہ دو افراد کون ہیں نام بتانا مقصود نہیں ہے پھر یہ بات کہ جو گھر کے اندر فون ہے وہ صرف ایک ہی فون استعمال ہوتا ہے اور اسی فون سے ہی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا باغور جائزہ لیا جاتا ہے کہ کہاں سے کال آئی کیا ہوا کیا چیزیں ہوئی تو اس کی بھی دیکھ بال کی جاتی ہے پھر جب لوگ زمان پارک میں انکلوڈی پاکسان طریقہ انصاف کے کارکن اور پارٹی رینما بھی جب جاتے ہیں تو ان سے فون اور چابیاں تک لے لی جاتی ہیں یہ وہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو سیکیورٹی خدشات ہیں شروع سے ہی ان کے اوپر قابو پایا جائے اب جب عمران حان جو ہیں ان کو تحال مارنے کی کوشش کی جائے گی اور منصوبہ تیار ہے اس سلسلے میں ایک تو ماظرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کا ایک دڑا اس میں شامل ہے دوسرا آصف علی زرداری صاحب شباہ شریف صاحب اور مریم نواز شریف یہ جتنے لوگ ہیں ان کی سلسلے میں میٹنگ بھی ہو چکی ہے اب بڑا مایوب لگتا ہے کہ میں ان انسانوں کے نام لے کے ان سیاستدانوں کے نام لے کے یہ کہہ رہو کہ عمران حان کو ماریں گے مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسے کیوں کیا جائے گا دیکھیں جب بات دلیل سے نہ مانی جائے الفاظ ختم ہو جائیں عمران حان اتنے طاقتور ہو جائیں میں اکثر کہتا ہوں کہ کئی بار انسان کا اتنا طاقتور ہو جانا بھی اس کے لیے جرم ٹھہرتا ہے چونکہ محالفین کو پتا ہے کہ یہاں سے آگے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کے دلیل ختم الفاظ ختم عوام طاقت جو طاقت کا سلسل چشمہ ہیں وہ عمران حان کے ساتھ ہیں یہ الیکشن بھی جو ہیں وہ عدالت کہیں سے کروا نہ دے یہ مجود بھی ہے یہ زندہ ہے پہلے اس کے اوپر حملہ کیا یہ بچ کیا بندہ تو اب جب دلیل ختم ہو گئی سب چیزیں ختم ہو گئیں تو یہ باقی بچہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے اب پہلے تو مذہبی منافرت کو وجہ بنا کے جو ہے وہ حملہ کروایا گیا تھا آپ نے دیکھا تھا کتنا بڑا اس اکیسوی صدی کے سب سے بڑا ڈراما تھا وہ جو حملہ ہوا اس کا جو ملزم تھا اس کے بیان حملہ کرنے سے پہلے سے ریکارڈٹ تھی آج تک وہ جیل کے اندر موجود ہے لیکن عدالت کے اندر اس کے بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ہوتے ہیں لیکن جو جس کی اوپر حملہ ہوا وہ عدالت میں جا رہا ہے جس کی جان کو خطر ہے وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے جو بیمار ہے وہ ویلچیر پہ جا رہا ہے جو مدعی تھا امران حان مدعی نہیں بنے تھے اور جو اصل مدعی تھا پولیس والا اس بچارے کو ہارٹ ٹیک ہوا دنیا سے چلا گیا واپس آتا ہوں اس نکتے کے اوپر کے پہلے مذہبی منافرت والا کیس تھا وہ چیزیں تھیں وہ فلاپ ہوا اور اب جس طرح سے عرشت شریف کو کینیا کے اندر یہ تاثر دیا گیا کہ ہم کسی اور کو تلاش کر رہے تھے بچہ ہوا ہو گیا تھا یہ کوئی مشکوک لوگ تھے غلطی سے کینیا والی پولیس نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں عرشت شریف چلے گئے اسی طرح سے عمران خان کے اوپر جب آئندہ کوئی حملہ ہوگا تو وہ اس طرح کا بہانہ تلاش کیا جائے گا کہ وہاں پہ کوئی خود کچھ حملہ آور آیا تھا اس نے خود کو بلاسٹ کیا اس میں عمران خان بھی چلے گئے یا کوئی کہیں سے گاڑی آئی عمران خان سڑک سے جا رہے تھے تو ایک ٹریلے نے ٹکر مار دی ہو سکتا ہے کوئی گولی نہ چلے کچھ بھی نہ ہو لیکن کچھ لے جائیں یہ پورا پلان ترطیب دیا گیا ہے کہ ہم کچھ اس طرح سے یہ چیزیں کریں گے کہ جس کے تیعت یہ نہ لگے کہ فلان بندہ جس کا نام لیا گیا تھا اس نے ایسے کیا یا اس طرح سے عمران خان کو ہو گیا اور یہ پلان اس طرح سے ہے جس طرح سے عرشت شریف کو حادثہ جو تھا اس کو حادثی کی شکل دی گئی تھی حادثے کا رنگ دیا گیا تھا یہ اس طرح سے چیز کریں گے وہ چیزیں کب ہو سکتی ہیں دیکھیں الیکشن نہیں ہوں گے تو جلسے ضروری ہیں تو جب عمران خان پبلکلی کہیں جائیں گے یا عدالت میں جا رہے ہوں گے تو کہیں پہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اور عمران خان کا اتنا طاقتور ہو جانا عوام کا ان کے ساتھ شامل ہو جانا اب جتنی کفتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ اور یہ گیارہ جماعتیں یہ سب چاہتے ہیں کہ اس بندے کو راستے سے ہٹا دو یہی ایک آخری فرمولہ ہے ادروائز ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پھر یہ خود حکومت کریں الیکشن بھی کروائیں اپنی مرضی کے فیصلے کریں کشمیر کا بھی فیصلہ کریں جو چیزیں ہوں یہ کھل کے کریں آپ یہاں بھی ایک بات کا تھوڑا سا تصور کر لیجئے کہ فرض کریں عمران خان کسی شخص کا نام ہی نہیں ہے یہ پیدا ہی نہیں ہوئے نیازی فیملی کے اندر انہوں نے کریکٹ کھیلی ہی نہیں ورڈ کپ جیتا ہی نہیں ان کی جماعت سرے سے تھی نہیں یہ سیاست میں ہی نہیں تھی اور عمران خان کو ہم مائنس کر دیتے ہیں کہ اس نے کوئی شوکت خانہ بنایا یا پاکستان کے سابق وزریعظم رہے تھے آپ جتنی سیاسی جماعتوں کے لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں آپ امیجن کر لیجئے آپ جس جماعت سے بھی تلق رکھتے ہیں میں ایک بات ایزے انسان ایزے پاکستانی ہوتے ہوئے آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان پاکستان کی سیاست میں نہ ہو تو کون ہوگا اقتدار میں اس ملک کو پچھتر سال ہوئے بنے ہوئے تین سال اور سات ماہ عمران خان نے حکومت کی تقریباً بیالی سے ترتالی سال مارشلہ رہا ہے اس حکومت میں جو باقی عرصہ بچا دو پارٹیز نے رول کیا پاکستان مسلم لگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور کسی کسی حد تک مختلف جگہوں کی اوپر اور عصہ دار رہے کون جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمن ایم کیو ایم باپ پارٹی اور مسلم لگ کاف کو پانچ پرسنٹ کنسیڈر کر لیتے چونکہ مشرف دور میں وہ اہم رتبے کی اوپر تھے اقتدار کے اندر اب جب عمران مائنس ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا پہلے پیپلز پارٹی پھر نون لگ پھر پیپلز پارٹی پھر نون لگ اور ساتھ میں اتادی یا پھر مارشلہ اب اگر پاکستان جیسا جو نظام ہے اس کے اندر جس طریقے سے اب تک عمران خان نے ایک جماعت بنائی اس کا نام طریقے انصاف رکھا اس کا نام رکھنے کے بعد انصاف کی اصول کے لیے جدوجائد کی ایک الیکشن ہوا اس میں کمیاب ہوئے باقول ان کے کہ ان کو کم سیٹیں دی گئی تاکہ لولی لنگی حکومت دی جائے جب بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ کھینچیں تو ان کی حکومت یا کرسی گر جائے ایک بار حکومت میں آئے اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یونیک کام کرنے کی کوشش کی خود ماننے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اب خود ماننے کہ اب میرے پاس تجربہ بھی ہے اور آئندہ میں بہتر کام کروں گا اور جب عمران خان حکومت سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک سال کے اندر جو کام جو بات میں سوچتا تھا کہ ہماری پانچویں نسل مر جائے گی اور چھٹی نسل جب پیدا ہو کے جوان ہوگی تو اس کو شعور آئے گا کہ اس ملک کے اندر کیسے ریاست کے اندر ریاست ہے اس ملک کا نظام کیسے چلتا ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کیسے سیاستدانوں کو پانچ سال ایک وزریعظم کو پورے نہیں کرنے دیتے یہاں پہ کیسے بچے سے بیٹے سے تنہا نہ لینے کی اوپر نواز شریف فارغ ہو گیا اور اصل کیس کرپشن کے نہیں پوچھے گئے یہاں کیسے توشہ حانہ کا کیس عمران حان کی اوپر بن گیا یہاں کس طرح سے عرش شریف کو ملک چھوڑنا پڑا یہاں کس طرح سے ایک درجن اف ای آر ہو جاتی ہیں صحافیوں کی اوپر یہاں کس طرح سے ڈیڑھ سو ای ف ای آر عمران حان کی اوپر ہو جاتی ہے اس ملک میں کیسے جو فاطمہ جنابانی پاکستان کی بہن تھی ان کو غدار پاکستان کہا گیا اس ملک میں آنا اور اقتدار کی خاطر کیسے بنگلہ دیش بنا اس ملک کے حکمرانوں نے اس ملک کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کس طرح سے کشمیر کی اوپر آج تک سیاست کی اس ملک کے اندر کیسے فوج کے پاس جو کاروبار ہیں ساری چیزیں ہیں اس کا آرڈٹ نہیں ہوتا یہاں کیوں آرمی کا ایک فوجی سے لے کے آرمی چیف تک جو ہیں وہ عام عدالتوں کے اندر جیسے عام عوام اور وزیراعظم پیش ہوتا ہے ان کو نہیں جانے دیا جاتا یہاں پہ مارشل لا لگانے والے ڈکٹیٹر جو تھے جنہوں نے اس ملک کو بھی توڑا تھا جنہوں نے اس ملک کا آئین توڑا وہ مر بھی جائیں تو ان کی لاش کو پھانسی نہیں دی جا سکتی وہ زندہ ہوں عدالت فیصلے دیتے تو ان ججوں کو مار دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو مار دیا جاتا ہے یہاں پہ ہماری فوج کے ہاتھوں کوئی اور مرے تو ٹھیک یہ غازی اگر یہ مار جائیں تو یہ شہید اور پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتپہ ہے لیکن یہ وہ وائد ملک ہے جہاں کی فوج کے ہاتھوں اپنے لوگ مرتے ہیں اور وہ شہید کہلاتے ہیں اس طرح کی باتیں بیان کرنی شروع کر دوں تو میں ایک گھنٹہ بولتا رہوں تو میرے پاس الفاظ ختم نہیں ہوں گے کینہ کا مطلب کہ ایک نظام ہے وہ صحیح نہیں ہے ایک نظام ہے جس کو ٹھیک ہونا ہے یہ نظام ٹھیک نہ ہوا تو میں پاکستان کو ریاست نہیں مانتا میں اس لیے نہیں مانتا کہ اس ملک کے اندر آئین کی اوپر عمل نہیں ہوتا جب دین کا وجود آیا تو ڈسپلن کے لیے روحانی کتاب دی گئے اس کی اوپر عمل کریں تو سب ٹھیک جب ملک بنا اس کا نام رکھ دیا گیا اس کا آئین بنایا گیا تین بار ٹھیک کیا گیا اس کو اگر اس آئین کی اوپر عمل درامت نہیں ہوگا تو وہ ریاست نہیں ہے جب عدالتیں ازاد نہیں ہوں گی تو پھر انصاف نہیں ہے پھر آپ ایک سو تیسویں نمبر کی اوپر ہوں گے مسئلہ کیا ہے ارادے ٹھیک نہیں ہیں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ طاقت کی جنگ ہے ایک ریاست دوسری ریاست کے وسائل کو استعمال کر کے اپنے آپ کو چلا رہی ہے اور سیاست دان جو ہیں ہمیشہ مظلوم بنے ہمیشہ مہرہ بنے ادروائز ان کے مقابلے میں یہ سیاست دان انکلوڈڈ مولانا فضل الرمان آصف زداری عمران خان میاں محمد نواز شریف میں کہتا ہوں یہ فرشتہ صفت لوگیں مسئیبت کیا ہے پہلے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو پھر بیعت کر لیتے ہیں اب عمران خان کہتے ہیں حقیقی ازادی ملنی چاہیے لیکن اب تک انہوں نے بیعت نہیں کی جب یہ کریں گے تو ہم ان کا بھی برا حال کریں گے چونکہ مفادات کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ بات ملک اور قوم کے مفاد کی کرنی چاہیے اصولوں کی کرنی چاہیے میں آج زندہ ہوں عمران حان موجود ہے آپ لوگ زندہ ہیں آنکھیں کام کر رہی ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کل ہم سب مر جائیں گے یہاں کسی نے نہیں رہنا لیکن ہر ایک نے اپنے اسے کا کام کرنا ہے یہ دنیا فانی ہے سب لوگ چلے جائیں گے کوئی عمران نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کوئی عمران کو فرشتہ نہیں ہے آہ الگ بات ہے کہ باقی بڑی برائی ہیں اور عمران حان چھوٹی برائی ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں انسان غلطی کر کے سیکھتا ہے مسئلہ کیا ہے عمران حان کو مارنے کا یہ کیوں شعور دینے کی بات کرتا ہے اس نے کیوں شعور دیا یہ اتنا طاقتوار کیوں ہوا تو امیجن کیجئے میں آج آپ کو بتاتا ہوں جس سے عمران کو گرفتار کیا یا اس طرح کے حالت ہوئی وہ جو ویڈیو بعد میں ریلیز ہوں گی کہ مجھے کس نے مارا کیا ہوگا کوئی یہ دارہ سنبھل نہیں پائے گا اینٹ سے اینٹ بجا دے گی یہ قوم اب وہ دور نہیں ہے یہ کیسویں صدی ہے اور ہر بندہ اپنے آپ میں پورا ٹیلی ویژن ہے ان کے ہاتھ کے اندر یہ جو موبائل فون موجود ہے اس کو غوری مزائل کہتے ہیں مگر کب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور میں تھوڑی سی یہ جو پوائنٹرز اس کے اوپر لکھے تھے میں بتا دیتا ہوں کہ اصل میں جو اس کے سیاق و سباک ہیں چھوٹی سی تحریر پڑھ دیتا ہوں عمران حان مزید متعات ہیں قتل کا نیا منصوبہ تیار ہے منصوبے کا مادل کون سا ہے کس کس کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہاں جو زمان پارک کے اندر ان کے ملازمین ہیں ان کو خریدنے کی بھی کوشش کی گئی اور یہ جتنی کہانی ہے اس کی میں نے تصدیق کی گھر کے اندر کی ویڈیو کیسے بنائی گئی ہیں گھر کے قصے میں جانے پر پابندی کیوں لگائی گئی عمران حان کو منیٹرز کس طرح سے کیا جاتا ہے گھر کے اندر آتے اور جاتے ہوئے تلاشی کیوں لی جاتی ہے موبائل والٹ چابیاں تک رکھوا دی جاتی ہیں ذاتی سیکیورٹی میں کن لوگوں کو شامل کیا گیا ذاتی سیکیورٹی کی منیٹرنگ کون کرتا ہے یہ اس طرح کے پوائنٹ ہیں ایسے نکات ہیں جن کو دیکھا جائے سنا جائے سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اتنی منیٹرنگ ہو رہی ہے ویڈیو بنا لی گئی ایک حصہ مقصود کر دیا گیا سپیشل فون یعنی کہ کوئی گھر کا ایک ہی نمبر ہے جو استعمال ہوتا ہے ان کو بھی پتہ ہے ہمیں مار دیا جائے گا مارنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ کیسے مارنا ہے اب میں بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھتے جائیے کہ کب یہ حادثہ ہوتا ہے اور کیسے پاکستان کے عوام اپنے سیاسی رنماؤں کو بچا لیں گے ورنہ اس ملک کے اندر ذرفقار علی بٹو کا عدالتی جو ہے وہ نائنصافی ہوئی یہاں زیاہ و لاک جیسے بندے کو اپنوں نے ہی جہاز میں اڑا دیا پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بٹو شہید دنیا سے چلی گئی لیاقت علی خان کو سرعام جلسے میں گولی مار دے گئی یہ جھوٹ ہے کہ وہ جو باہر بیٹھے تھی انہوں نے مروا دیا برحال اس کے اوپر مزید میں بات نہیں کرنا چاہتا مگر یہ درست ہے کہ عمران حان کی جان لی جائے گی اس کو ایک حادثہ قرار دیا جائے گا اور یہ پورا پلان ہے اب کون بچائے گا کون کیسے بچے گا کون کس کو بچائے گا یہ ہم دیکھیں گے آج کی اہم خبریں یہی تھی اپنا خیار رکھئے گا پھر آپ سے ملیں گے